جس کا طریقہ بتایا ہے کھر آدمی آپ نے دل کو دیکھ سکتا ہے بڑے آدم سے کہ اگر دل کے اندر فکر آخرت پیدا ہوگی دل کے اندر فکر آخرت ہے وہ دل بہت اچھو ہے اور جس میں فکر آخرت نہ ہو فکر دنیا ہو وہ دل خراب ہے خراب نہیں جان سکتا ہے کہ میرے دل میں کس چیز کی فکر زیادہ ہے کیا چیز غلیل ہے جس کے دل میں فکر آخرت ہوگی اللہ حمدللہ اچھا دل ہوگا اچھا ایسا ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ غانت دین نے جو بتایا ان کی صحبتوں سے سیکھا کہ اگر اس پوائنٹ کو ہم پکڑ لیں جو میں آپ بتاؤں گا سمجھا ہوں گا سمجھا جائے کمال جی ہوگا کریں گے ایک عمل اور سواب ہوگا تس تس پندرہ پندرہ عملوں کا تس تس پندرہ بلکہ بیس بیس عملوں کا سواب ہو جائے گا کرنا کیا ہوگا ہم نے ایک مثال دیکھا ہوں مزید تک نماز پڑھنے چلے تو پورے اس کو سواب ملتا ہے کہ احرام بانت کے آدمی حج کیلی جا رہے ہیں کتنا بڑا سواب سوچے نہ تھا اللہ نے بٹھا دیا ہمیں سوچا نہیں کہ اللہ انعام دی اللہ پاک نے سوچا نہیں کتنا بڑا اللہ نے انعام دے دیا ہے کہ ہم گھر سے بضو کر کے چلیں کہاں جا رہے ہیں نماز پڑھنے اس کو پتا نہیں کہ اس کا سواب اس وقت کیا ملتا ہے اور ہر قدم پہ ایک نگی ملتی ہے ہر قدم پہ گناہ ماف ہوتا ہے کتنی بڑی ہوتا ہے ہم وہ چل رہے ہیں لیکن آگے سنیں یہ تو ایک ہی سواب ہے نا اب ہم نے سوچنا ہے کہ اس ایک سواب سے ہم نے دس پندر سواب آل لینے ہیں ایک یہ بہن نہیں بلکہ اسی سے ہم نے کھینچنے سواب ایک ایسا عمل بتاؤں آپ کو کس سے عمل یہ ایک ہوگا اللہ کے فضل سے چلیں گے ہم گھر سے نماز تک کے لئے لیکن اتنے عملوں کے سواب ہو جائیں گی جس کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کیسے دیکھیں اب ہم گھر سے چلے ہیں تو ہمارے نیت ہم جا رہے ہیں بھئی کانا جا رہے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں بہت سے تو بھی وضوع چلے جاتے ہیں بہت سے وضوع کر لیتے ہیں آپ دیکھیں اس میں سواب کتنے عمل شامل ہو رہے ہیں اس میں ایک چیز سے اور وہ کیا چیز ہے اللہ نے اتنی زبردہ سے ایک چیز بتائی ہے کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے بہت سے بہت سے بہت سے چیز بتائی ہے اور وہ کیا ہے عمل کی نیت کیا چیز ہے وہ عمل کی نیت نہ راستے میں کوئی بیمار ملا جس کو ہم پوچھتے ہیں نہ کوئی راستے میں کوئی آدمی ملا جس کو ہم اسلام کرتا اور اتفاق سے میں گیا ہوں پہلی صرف میں جگہ بھی نہیں ملی اور اتنا وقت نہیں تھا میں سورہ یاسین پڑھتا اتنا بھی وقت نہیں تعلیم بھی نہیں ہو رہی تھی وہ عالم صاحب کو مولانا صاحب کو نسید بھی نہیں کر رہے تھے سمجھے نا صاحب اور اس میں یہ ہے کہ چندہ والا بھی نہیں آئے تھا میں چندہ بھی نہیں دے سکا وہیہ جو پندرہ نیتیں آپ نے کی تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اللہ سوالہ صاحب کی رحمت کہتی ہے کہ جس چیز کے تُو نے نیت کر لی وہ میں تجھے عطا کر دیتا ہوں وہ نیت ایک ایسی چیز ہے انٹینشن انمہا اعمال نے کلیر بھی کر دیا اللہ نے کلیر بھی کر دیا عمال کی جو خوبصورتی بنتی ہے انسان کی نیت کے ساتھ بنتی ہے اس پر اللہ نے اتنا بڑا قرم کیا ہے کہ نیت تُو کرتا چلا جا بے شک وہ عمل تُو سے نہ ہو سکے لیکن ثواب میں تُو جو پہنچاتا چلا جا تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں چاہئے دوست انشاءاللہ آج تیجئے بات ہم بس باندھ لیں کہ ہم نے جو کوئی کام ایک عمل کے لیے جائیں گے تو اس میں بہت سے عملوں کو تلاش کرنے ہم نے کہ اس میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے اس عمل کو سامنے رکھنے کے بعد تو یہ تو ہو رہا ہے لیکن ایک کے ساتھ میں یہ یہ بھی کرتا چلا جاؤں گا وہ نہ ہو سکا نہ ہو سکا گبرانی جا میں یہ کیسے کروں گا میں اتنا بڑا کسی گبرانی کی بات بس نیت کرتا چلا جائیں اللہ کہتا ہے وہ تُو سے نہیں ہو سکا یہاں تو فیل ہوگا اس میں انتہاری کوئی نہیں اور نیتیں کل نہیں پوری اور ہماری آنکھ نہیں کلی اللہ کہہ گا سارا کچھ لکھ دو اس کی نیتیں کی بسی سوتی ہیں نا ہمیں سوتے بھائیو سوتی ہیں نا کہ نیت نے کیا سے کیا بنا دیا کنٹرولیورسیلف بس اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ تمہاری سوچ بدل جائے ملے سبان اللہ تمہارا فکر بدل جائے اس لیے تو اللہ نے سواب رکھا ہے کہ نیت جو ہے انسان کی کیا بدلتی ہے فکر بدلتی ہے توجہ بدل دیتی ہے اور اللہ کو یہی پسند ہے کہ انسان کرے نہ کرے لیکن میری طرف رہے توجہ اس کی میری طرف توجہ رہے کہ میں اللہ کے لئے یہ بھی کروں گا میں اللہ کے لئے یہ بھی عمل کروں گا کیونکہ اتنے ہمارا اللہ پاک نے دیں ہیں ہم تو وہ نہیں کر سکتے دن کے اندر لیکن نیتیں کرنے ہیں آج میں قرآن بھی پڑھوں گا اتنے کے بعد میں پڑھوں گا زہر کے بعد میں یہ کروں گا میں محچاشت بھی پڑھوں گا اس کے بعد میں یہ کروں گا اس کے بعد میں یہ کروں گا پورے دن کا پوراں بنا کے لیٹھیں آپ چوبیس گھنٹے کا اللہ کے بزل سے